اسلام علیکم ویورز آج میں بنانی جاری ہوں ٹکہ بوٹی بیڈ بیگو کریں گے اسے ہم آج تو سب سے پہلے میں نے اس کو یہ بیف ہے میرے پاس میں نے اتنی چھوٹی چھوٹی اس میں بوٹیاں کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ سائز کی اس لیے کہ اس کو ہمیں سیخوں پر لگانا ہے اس میں میں نے اس وقت ادرک لسن اور کچھا پپیتہ لگا کے رکھ دیا اب ہم اس میں مسادہ لگائیں گے اس کو مطلب ایک ساتھی پہلے کچھا پپی دھو کے پانی چھننی میں رکھ دیا اس کا سارا پانی جب نکل گیا ڈرین ہو گیا پانی بلکل یہ ڈرائ ہو گیا گوش تو پھر میں نے اس میں ادرک لسن اور کچھا پپیتہ لگایا اب ہم اس میں مسادہ لگاتے ہیں یہ ادرک لسن اور کچھا پپیتہ لگانے کے بات اب میں اس میں جو مسادہ لگاؤں گی وہ ہے یہ کہ 3 ٹیپل سپون میں میں نے 5 یا 6 5 کر لیں 6 کر لیں 3 ٹیپل سپون میں نے پھٹیوی دہی لی تھی اس میں میں نے چار یا پانچ چٹ پٹا کھانا ہے تو ہری مرچ بڑھا بھی سکتی ہے اس کو پیس لیا یہ بھی گوش میں ڈل جائے گا اچھا ڈرائی انگریڈینز میں 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 نے یہ کٹیوی مرچ لیے 1 ٹیپل سپون کٹیوی مرچ اس میں ہاف ٹی سپون پسی لال مرچ ان دونوں کو ملا کے دونوں کا فلیور مل کے بہت اچھا ہوتا ہے 1 ٹیپل سپون پسی وی دھنیا 1 ٹیپل سپون سے تھوڑا کم میں نے نمک لیا ہے اس لیے کہ میں نے اس میں 2 ٹیپل سپون ٹک کا بوٹی مسالہ بھی مکس کیا ہے 1 ٹیپل سپون پسا گرم مسالہ جس میں کہ دالچینی لانگ چھوٹی لائی جی بڑی لائی جی سارے جتنے ثابت گرم مسالے ہوتے ہیں جائے فیل جائے ویتری سب ملا کے پیس کے یہ میں نے گھر میں بنا کر رکھا ہے مسالہ پسا گرم مسالہ یہ 1 ٹیپل سپون لیے 1 ٹیپل سپون زردے کا رنگ کلر کے لیے 2 ٹیپل سپون زیرہ یہ سارے انگریڈینز یہ جو یہ بیچ میں ہے یہ ہے تک کا بوٹی مسالہ کسی بھی پیکٹ مسالہ کو ہی لے لے فلیور کے لیے اس سے فلیور جو ہے بہت انہنس ہوتا ہے تو یہ سارے ڈرائی انگریڈینز بھی میں اسی میں ملا دوں گی یہ مسالے میں یہ اس کو یہ اس میں مرچیں ہیں گلافز پہنے کے اس کو خوب اچھے طریقے سے اسے ملا کے اور 6 سے 8 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد پھر ہم اس کو سیخڑ میں لگا کے بار بی کیو کریں گے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں تک کا مسالہ ڈالنے سے تھوڑا سا کلر اچھا ہوتا ہے تو یہ بار بی کیو ہونے کے بعد جب یہ ریڈی ہوتا ہے یہ تو اس میں بھی کلر تک کا بھی بہت اچھے کلر کا بنتا ہے لہٰذا زردے کا رنگ آپ لوگ ضرور ڈالیے گا اس کے پنی کریے گا ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزوں خوب اچھے طریقے سے ملانا ہے یہ مکس کرنے کے دوران ہی میں اس میں 2 ٹیبل سپون یہ دہی والا پیالہ ہے جس میں دہی اور ہری میٹس پیس کے رکھی دینا اسی میں میں نے نکال لیا یہ 2 ٹیبل سپون سرسوں کا تیل یہ بھی ایسی کچھائی ڈالے گا اب اس کی خوب اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے پھر جب یہ اس سے پپیتہ کچھا پپیتہ لگاوا ہے اس سے اس میں گلاوٹ اچھی آ جائے گی پھر جب ہم اس کو سیخوں پہ لگا کے اور باربیکیو سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز یہ سیخوں میں جو میں نے صبح بیف کی بوٹیوں میں مسالہ لگایا تھا اس کو اب ہم نے سیخوں میں لگا دیا ہے اب ہم اس کو انگیٹھی پہ رکھیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز آپ یہ انگیٹھی پہ رکھ دیئے ہیں میں نے سلاخیں سیخیں سلاخیں سوری سیخیں اور یہ تک کبوٹی ریٹی ہو رہا ہے اور اب ہم نکالیں گے اس کے بعد جب ڈش آٹ کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے آپ کو دکھائیں گے